ہم کیوں نہیں کرتے ہم کیوں نہیں پوچھتے امریکین کے جون اف کنڈیڈی جو پریسیڈنٹ نے ان کے دیشواسیوں سے ایک دن بتایا تھا میرے دیشواسیوں یہ مت پوچھو امریکیا تمہارے لیے کیا کر رہے ہیں لیکن رو جانا یہ پوچھو تم امریکیا کے لیے کیا کر سکتے ہو آپ کو بھی یہ سوال پوچھنا چاہیے رو جانا کہ یہ مت پوچھو بھارد آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں لیکن آپ یہ پوچھوئے رو جانا کہ آپ بھارد کے لیے کیا کر سکتے ہیں تب جا کے ہمارے دیش بڑا بن جائے گا لیکن کتنا بھی وہا وقت تدب جارتی دیش کے پتے اپنے کرتوے کے بارے میں سوچتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں سرکار کو دکان میں جائیے دو طرح کا کیش ممو پہلے تو کیش ممو دیتا نہیں دینا بھی وہ دو طرح کے رکھتا ہے اور بڑی مشکل سے ٹیکس دیتا ہے ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں مارچ مدینے میں سبھی لوگ بھوری پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے ہم ٹیکس سے بچ سکے پلیس مادہ پیدا وہ ہمارا کرتے ہوئے دیش کے لیے ٹیکس دو جو بھی ٹیکس بتایا ابھی جا کے جو پپلک سویدہ ہے وہ ہم لوگ کو مہیا کر سکتے ہیں کتنے چیز سے ٹیکس انجینئر اس پیشان دیش تدہ اس کے ناگریگوں کی سوا کے لیے اُتھ سک رہتی ہے کتنے چیز سے تدہ نرس دیش کے پچھڑے آنتری گاؤں میں جا کر گریبی لوگوں کی سوا کرنا چاہتے ہیں کوئی نہیں چاہتا سب دیش کے ودیش جانا چاہتے ہیں دیش میں کام کرنا نہیں چاہتا کتنے ابھیبابوں کا اپنے بچوں کو ٹیک اور عدوانے کوئی آترش وقتی جنہوں نے لوگوں کے لیے اپنے جیبن کا بلیدان دیا بندے کے لیے پرہر نہ دیں گے شچہ میں ابھیبابوں کی سوا باگیتا کے لیے کچھ سجاؤ میں آپ کو دینا چاہوں گا پردی دن پریوار میں بچے کے ساتھ کچھ quality سمیں دیجی پیتا جی صبح بچے سوتے سمائے جوپ کے لیے جاتا ہے اور وہی پیتا جی گھر میں واپس آتا ہے دیر رات کو بچہ سو جاتا ہے چاکتے ہوئے بچے کو ایک دن نہیں دیکھا دو دن نہیں دیکھا ایک سبتہ نہیں دیکھا اور دو سبتہ نہیں دیکھا اور بچے بھی نہیں دیکھا تو ایک دن ممی کو یہ بیٹا پوچھتا ہے ممی یہ تو بتائیے میرے پیتا جی کو لے ایسا پوچھنے کا نعبت نہیں آنا چاہی چاکتے ہوئے بچے کو رو جانے دیکھئے اس کے ساتھ بیٹھئے ان کے ساتھ کچھ سمیں دیجئے اپنے بچے کو بجدہ لے میں آپ بچے کے سمان بتائیے بیچئے آپ خرور پدی ہوں گے عرب پدی ہوگا لیکن آپ بچوں کو ساداران بچے کے سمان بیچ دیجئے میں نے علیگر میں ایک ایسا پوچھنے کے بچے کو سکول آتے ہوئے دیکھا ساداران جو سکول بس ہے اس میں آتے ہیں ایک دن ان کا پوچھا صاحب آپ چاہیے تو آپ کے بچے کو نیلا بچے لال بچے والا گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں ایمپورٹنڈ آدمی آپ تو ان کا اتھر دا کہ میں اپنے بچے کو سنگرش سے جینا جیون کی سچائیوں کو سمجھ کر جینا سکھانا چاہتا ان کو زیادہ سوگیدہ ایکسٹرہ سوگیدہ کبھی دینا نہیں چاہتے پلیس باتا پیدا ہو یہ بہت ضروری ہے کوئی ایکسٹرہ سوگیدہ مت دو ساداران بچوں کی سمان ان کو سکول بیچی جیب کرچ دینے میں بھی انشاثر بنائیں آج کل کے بچے سکول جانے کے پہلے پوچھتا ہے ممی پپا دس روپیہ بیس روپیہ پچاس روپیہ سو روپیہ نہیں تو ہم سکول نہیں جائیں گے پتہ نہیں کتنے ماتا پیدا آج بھی آپ کے بچے کو سکول لانے کے لیے پوکٹ میں پیسہ ڈال کے لائے ہوگا آپ کو آئسکریم کلائیں گے یہ کلائیں گے وہ کلائیں گے ٹھیکیاں بول کے بچے کو لائے ہوگا میں آپ کو بتانا چاہوں گا بچے رو جانا آپ سے الگ الگ طریقے سے کوشش کریں گے کی ڈال گلے گا یا نہیں میری بات میں میری ماتا پیدا آئیں گے یا نہیں یہ بچے کا رو جانے کا کوشش ہے یعنی اس کوشش میں آپ پستے ہیں میں آپ کو مادہ کی ساتھ کر سکتا ہوں جنتگی بھر کے لیے پس جائیں گے اس لئے آپ سے انیرو دیں بچوں کا بلیک مائل بچوں کے دباؤں میں آ کر آپ کاری مت کیجئے بچوں کو صحیح ڈنگ سے آگے پر آئیے جیب کرچی کے لیے جتنا جیروری ہے کبھی کبھی جو دینا چاہیے اتنا ہی دیجئے اور بینا پیسہ کا اسکول نہیں جاتے نہیں جانے دیں ان کو دوسری طرقی سے سمجھائیے ان کی ہر حد پہ آپ کو دباؤں میں نہیں آنا چاہیے بچے کو مجھالے کے لیے سادارن بوجن دیجئے سادارن بوجن مانیں یہ بچے من کے سچے بولتا ہے بچے من کے سچے اور اس لیے بچے سب انڈرول کے سامنے بوجن کرنے کے لیے بیٹتے ہیں تو سب ایک ساتھ بیٹ کر سب کے سامنے ٹپن کھلتا ہے سب دیکھتے کیا کیا لائیا اور انہوں نے دیکھے برگر لائیا چوکلیٹ لائیا کریم بسکٹ لائیا نیوڈلز لائے کسی کے برتن میں کسی کے ٹپن میں نہ روٹی دیکھتے نہ چپاتی دیکھتے نہ پراتھا دیکھا نہ اچار دیکھا نہ سبجی دیکھا کچھ بھی نہیں ہے سب موڈرن کھانا بن گیا بلائت کے کھانا بن گیا پیدششی سویے دینے لگے کیوں بچوں کو سادارن بوجن دیجی اسکول میں مدیور کے بچے بھی ہے گریبور کے بچے بھی ہے ان کے موں میں یہ سب دیکھ کر پانی نکلے گا اور گھر میں جا کے پریشان کرے گا اس لیے سادارن بوجن دیجی بچے کو ان کے بست دونے کمرہ سوچ رکھنے کے لیے سواب لمبے بنائیے آج کل بچوں کو کچھ بھی نہیں کرواتے پھول سا نننہ سا میری پیاری ایک یہ دو بچے ہیں ان کو کچھ نہیں کروانا ہے بس بس آپ بڑھتے جاؤں وہ بڑھتے جاؤں بس نہیں کام بھی نہیں ان کو بچپن سے ہی کچھ کام کرنا سکھائیے اچھا چھوٹا والا جادو کرید کے دیجی ان کو بولو بیٹا آپ اپنے کمرہ جادو کریے سپاہی رکھو ان کا رومال ہے اس کو ساف کرنے کے لیے سکھائیے جو چمچ سے وہ کاتے ہیں اس کو ساف کرنے کے لیے سکھائیے تھوڑا ان کا مسل بننے دو کچھ ایکسرسائیس ہونے دو یہ ایمپورٹن ہے آج کل جادو تو ہوتا ہے لیکن پہلے جامانے کے جیسے جادو نہیں پہلے جامانے میں چھوٹا جادو ہوتا تھا جھکے کرنا پڑتا لیکن آج کل جامانے کے جادو کئیسے ہے کتلا لنبا کڑے ہو کر کر سکتے لوگ پہلے جامانے میں پہنچا ہوتے تھے آپ جامین میں بھائٹ کب پہنچا کرنا پڑتا تھا لیکن آج کے جامینے میں بھی پہنچا کرنے کا بھی بڑا بڑا چیز ہو گیا اس میں کپنا ڈالو کڑے ہو کر گاڑی چلا اس طرح پہنچا بھی ہو گیا کہاں سے ایکسرسائیس ملے گا کہاں سے آپ کا مسل بنے گا یہ بہت ایمپورٹن ہے بچوں کے شریر کا اس لئے یہ سب چھوٹا چھوٹا کام کروائیے ٹی وی یہ آج کل کا بہت بنابی شاپ ہے اچھے چیز بھی ہے بری چیز بھی ہے اور بچے کچھ بچے ہی سبھی آج کے دارک میں بینا ٹی وی کھولے بینا ٹی وی چلتے کارٹون نہ دیکھ کر نہ وہ کانا کھا سکتے ہیں نہ وہ چائے پی سکتے ہیں نہ کوئی روٹی کھا سکتے ہیں پہلے ٹی وی اس کے پاس سب کچھ وہ چالے ہونا چاہیے پلیز یہ بھی آپ کو بچوں کو ٹی وی دیکھنے سے پریج رکھنا ہے سب سے پہلے ماتا پیدہ ٹی وی دیکھنے میں پریج رکھیں اس کے بعد بچوں کو بولو بیٹا آپ بھی نہ دیکھیں جو جنورت ہے اس کو دیکھنا چاہیے ویدیالے دادگر دونوں کی ستانوں پر بچے کے جنم دن اتینت سادگی پورن ڈنگ سے بدا جی آج کل جنم دن کے دن جب دھنی پریوار کے لوگ ہیں وہ بڑے کار میں آتے ہیں دو تین چھولہ لے کے آتے ہیں پرنسپل کے لیے گفت کلاس ٹیچر کے لیے گفت پیچروں کے لیے گفت کلاس کے بچوں کے لیے گفت پتہ نہیں کیا کیا لے کیا پلیز یہ سمت کرو اس کلاس کے گریب ورد کے بچے مردی ورد کے بچے